سلام علیکم ناظرین آپ سب کو بہت بہت عید مبارک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم عید کے دن میں بھی سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں کیونکہ ایک تو بہار گرمی بہت ہے گرمی ختم ہوتی ہے تو بارش بہت ہو جاتی ہے اور دوسرا آج جس شخصیت کو ہم نے خاص طور پر عید میں بلایا ہے ان کا قدی اتنا بڑا ہے مجھ سے بہت بڑا قد ہے ہر لحاظ سے ایک بڑے قد کی شخصیت ہے ان کے لئے ہم جہاں مرضی بیٹھ جائیں وہ رونکیں لگا دیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم حامد میر صاحب بہت بہت شکریہ شاگرد محترم آپ کو بھی عید مبارک ہو میرا کزن ہے کامران شاہد میں نے ایک دو دباہ کہا تو مجھے کہتا ہے یا تمہارا کزن میں ہوں تو مستاد میر صاحب کو کہتے ہو کامران شاہد سر اس کو تو کچھ کہیں نا تاکہ وہ اس کو پتہ لگے کامران شاہد سر کامران شاہد کہ آپ میرے استاد ہیں شاہد صاحب کا بیٹا وہ آپ کا کزن ہے پھر تو آپ کو یہاں ڈبل رشتہ ہو گیا اس لیے کہ میرا تو تعلق شاہد صاحب کے ساتھ بہت پرانے ہیں اور کامران شاہد is just like a younger brother to me اور میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں اور مجھے وہ اپنی انوسنس کی وجہ سے بڑا پیارا لگتا ہے کامی بھائی انوسنٹ ہے وہ اتنے انوسنٹ ہے کہ آپ کو میں کیا بتا ہوں لیکن یہ بات ہمیں تو نہیں دیتا وہ اصل میں کچھ سال پہلے ہم گئے ایران ایران کے فورم منسٹر تھے منچوہر متقی ان سے میٹنگ کے لیے تو وہاں پہ جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی گروپ تھا ایک جنرلسٹوں کا تو جب ہم وہ میٹنگ کر کے باہر نکلے تو جب ہم اب وہ گاڑی میں واپس جا رہے تھے ہم پانچھے لوگ تھے تو اب جو ہے نا کامران جو ہے وہ نا بڑے التجاہ کے انداز میں کہتا ہے کہ میری ریکویسٹ ہے سب کو ان کے کیا ریکویسٹ ہے یہ جو میں نے سوال کیا تھا نا فورم منسٹر کو اور جو انہوں نے جواب دیا یہ میرے ایکسکلوسیو ہے پروفیشنلی کمیٹڈ ہے وہ کمیٹڈ ہے لیکن اس کو بتایا لوگوں نے کہ یہ گروپ کی میٹنگ تھی تو اس میں سے بھی ایکسکلوسیو ہے ہم سب کہتے ہیں کہ کامران کو ایکٹر ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے کامران کو یونیورسٹری کا پروفیسر ہونا چاہیے اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ایک آتھر بھی ہے بلکل دو کتابیں لکھ چکے ہیں وہ پڑا پڑا لکھا آدمی ہے اور اس لئے میں اس کو دیکھتا ہونا تو مجھے خوشی ہی ہوتی ہے کہ یار یہ فلم سٹار شاہد کا بیٹا ہے آتھر بھی ہے اور پروفیسر ٹائپ بھی ہے ٹی وی اینکر بھی ہے اچھا جنرلسٹ بھی ہے تو اس میں بہت سی خوبیاں کٹی ہوئی ہیں اور دوسری جو اس کی مجھے بات بڑی پیاری لگتی ہے وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے ہم بیٹیوں سے تو جو بندہ بیٹیوں سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرنی شروع ہو جاتا ہے سر یہ بتائیں جب آپ چھوٹے تھے بچپن میں اور پروفیسر صاحب کی بڑی سختی ہوتی تھی عید کیسے گزرتی تھی میرے جو والد صاحب تھے بظاہر تو وہ بڑے کھلے ڈلے اور بڑے خوش مزاج آدمی تھے بڑے زور کا کہکہ لگاتے تھے لیکن سم ٹائمز میری حرکتیں ایسی تھیں یعنی کہ میری شرارتیں اس قسم کی ہوتی تھی تو غصے میں آ جاتے تھے تو غصے میں آ کے تو جھڑک بھی دیتے تھے اور کبھی کبھی جب میں لیمنٹ کراس کر جاتا تھا تو تھپڑ بھی پڑ جاتا تھا اچھا تو لیکن یہ ہے کہ ان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ بڑے فرینڈلی تھے اور غصہ ان کا فوراں ختم ہو جاتا تھا اور ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں میرا دوست ہے کلاس فیلو ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں رہتا ہے غالبتہ تو وہ سکول میں نا تیسری یا چوتھی جماعت کی بات ہے اس کے بیگ میں نا سکول بیگ میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا میں دیکھا ٹارزن کے بارے میں کتاب ہے اس کے پاس چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو آپ پتہ لی کتابیں پہلے میرے تھی ہے تو میں نے کہا یہ تو نے پڑھ لیا ہے کہتا ہے اہeb میں نے پڑھ لی تو بھی پڑھ لے میں نے کہا اچھا میں لے آیا میں گھر رہا گئے نا اب میں وہ ٹارزن کے بارے میں کتاب ہوں وہ اگلے دن اس کو واپس کرنی ہے تو میں اب اس کو کبھی سیدھا لیٹ کے پڑھ رہوں کبھی الٹا لیٹ کے پڑھ رہوں کبھی دیوار کے ساتھ لگ کے پڑھ رہوں کبھی بستر پہ لیٹ کے پڑھ رہا ہوں تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے اب ووچ کر رہے ہیں یہ ٹارزن کی کتاب پڑھ رہا ہے انہوں نے روکا نہیں مجھے جب میں نے اگلے دن جائے کتاب واپس کر دی اسی شام کو میرے والد صاحب آئے تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دی ٹیپو سلطان کے بارے میں وہ اسی سائز کی کتاب تھی اسی انداز میں یعنی کہ جو ہوتی ہیں چھوٹی کتاب ہے انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی پڑھ لو یہ نہیں کہا یہ تم نے ضرور پڑھنی ہے کہا یہ بھی پڑھ لو تو میں نے جناب وہ ٹیپو سلطان کے بارے میں کتاب پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ٹیپو سلطان یہ ٹارزن سے مختلف چیز ہے اب بچہ تھا نا میرے ذہن میں سوال پیدا ہوئے بہت سے اب میں نے کہا سوال میں کس سے پوچھو کدھی میں ادھر جا رہے ہیں کدھی میں ادھر جا رہے ہیں کدھی میں والد سوال ویہ رہے ہیں کہ میں نے تھوڑا اجازت دے دیر میں پوچھا کہتے ہیں کوئی پوچھنا ہے تم نے میں کہا ہاں میں کہا جی یہ بتائیں کہ یہ ٹارزن اچھا آدمی تھا یا ٹیپو سلطان انہوں نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا ٹیپو سلطان ایک حقیقی کردار ہے اور ٹارزن جو ہے یہ ایک خیالی کردار ہے میں نے کہا جی حقیقی کردار کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا حقیقت جیسے کہ آپ اگر آپ جس طرح یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں آپ تو کورس کی کتاب بھی پڑھیں اگر آپ جو آپ کو آپ کی سکول میں پڑھاتی ہے تو اس میں اگر آپ ٹاپ کر جائیں تو آپ بڑے خوش ہوں کہ میں آپ کو بڑا نام دوں گا کہ آپ اپنی کلاس میں فرسٹ آگئے ہیں لیکن اگر آپ صرف سوچیں خیال خیال اور خواب خواب میں کہ میں فرسٹ آؤں گا لیکن عملی طور پہ آپ فرسٹ نہ آئے تو وہ ایک خیالی بات ہے اس کو کہتے ہیں خیالی پلاو تو ٹارزن جو ہے یہ خیالی پلاو ہے اور ٹیپو سلطان جو ہے یہ ایک حقیقت ہے تم مجھے سمجھا رہے ہیں آپ صافی بنے پروفیسر وارس میر صاحب کے کہنے پہ نہیں میں اب یہی زمانہ تھا سکول کا تو میرے والد صاحب کا کولم چھپتا تھا اخبار میں تو وہ اخبار میں کولم چھپتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ آتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں میرے والد صاحب کی اخبار میں تصویر چھپتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو ہم الٹا کر کے دیکھتے تھے کبھی سیدھا کر کے دیکھتے تھے اتنی عرج نہیں تھی کہ اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کریں تو میں نے کہا یہ وارس میر جو ہے یہ اس کا نام چھپتا ہے اخبار میں اس کی تصویر میری کیوں نہیں چھپ سکتی میں میچ پھا لیا اپنے والد صاحب چوتھی پانچ میں میں پڑھتا ہوں میں نے سوچا میرا نام کیسے چھپے گا تو میری نظر پڑھی کہ نوائے وقت میں ایک بچوں کا صفحہ ہے نوائے وقت اخبار ہمارے گھار آتا تھا مشرق اخبار آتا تھا پاکستان ٹائم آتا تھا تو اس میں اب جو میری جو تھی نا ریچ تو بچوں کے پیج پہ تھی میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہا اس میں پینٹنگ بھی چھپ سکتی ہے اس میں لکھا ہوا بھی چھپ سکتی ہے اس میں لطیفہ بھی چھپ سکتا ہے میں نے ٹرائی مارنے شروع کی کہیں لطیفہ لکھ کے بھیج دیا کہیں کانی لکھ کے بھیج دی کہیں کوئی جو ہے نا وہ چھوٹی سی پینٹنگ میں آگے بھیج دی تو تین چار خباروں میں میری چیزیں چھپنی شروع ہو گئی بچوں کے پیج پہ تو میں نہ کسی کو بتاتا نہیں تھا میرا خیال تھا کہ ابھی تصویر نہیں میری ساتھ چھپ رہی تصویر کیوں نہیں چھپ رہی صرف نام چھپ رہا ہے بھی صرف نام چھپ رہا ہے تو وہ کسی کو کیا پتا ہے کون آمد میر ہے تو کرتے کرتے پھر میں نے نہ ایک تصویر ایک دن بھیج دی ساتھ وہ میری تصویر بھی چھپ گئی جب تصویر چھپ گئی تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا تب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی یہ ہے اچھا ٹھیک ہے میں کرتا کیا تھا لکھا اور بیس پیسے کا ڈاک کا لفافہ ملتا تھا اس میں ڈالا اور جو اس پہ بھائی جان کا ڈریس لکھا ہوتا تھا نا بچوں کے بھائی جان ہاں تو وہ ڈریس جو ہے وہ اس پہ میں بھیج دیتا تھا وہ چھپ جاتا تھا والد صاحب نے کہا بیٹا تم یہ جو ہے نا اپنی پڑائی پہ توجہ دو یہ تم اخبار میں لکھنا وکھنا یہ ویسے اچھی بات ہے ویسے رکھو لیکن یہ صافی بغیرہ نہیں بننا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا میں صافی بن رہا ہوں میں تو اپنے والد صاحب کا نام چھپ رہا ہے تصویر چھپ رہا ہے میں بھی چھپ رہا ہوں تو خیر وہ بات آئی گئی ہوگی تین چار سال گزر گئے جب میں ایٹھ نائیت میں پہنچا مجھے تھوڑا سا سیاسی شعور آ گیا میں نے بھی چار کتابیں پڑھ لیں تو اب جناب میں نے پاکستان ٹائمز اور ڈان اور دی مسلم اخبار اسلامباد سے چھپتا تھا یہ اخبار سارے ہمارے گھر پہ آتے تھے میں نے جناب اب انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا تو ایک دن ڈان اخبار میں میرا یوتھ پیج پہ سٹوڈنٹ پرابلمز پہ ایک آرٹیکل چھپا جا تو میری ماں نے نا شیخی ماری والد صاحب کے سامنے میرا پتر دا بھی آرٹیکل چھپیا ہے ڈان میرا پتر بھی صافی ہو گیا والد صاحب نے بلا لیا والد صاحب نے کہا یار وہ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بھی بتایا تھا یار جنرل زیاہر لکھ کا مارشل ہے پاکستان میں یہ صحافت بہت خطرناک پیش ہے اب تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں تو تمہاری ماں کو بھی نہیں بتاتا ٹھیک ہے میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے حالانکہ میں صحافت کا استاد بھی ہوں صرف کولم لکھتا ہوں اس پہ میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یہ تم صحافی وافی نہیں بننا تم اس طرف چلے جاؤ ڈراما نگاری کرو ادھر چلے جاؤ تو میں نے سنا تم کرکٹ بھی کھیلتے ہو میں نے کہا ہاں جی میں کرکٹ بھی کھیلتے ہو تم کرکٹ کھیڑیا کر انہوں نے نہ مجھے کہا تم کرکٹ کھیڑیا کر تو میں نے نہ ان کی بات مجھے کوئی اچھی نہیں لگی کہ یہ مجھے انکریج نہیں کر رہے اور خوش نہیں ہو رہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں فرسٹیئر میں آ گیا فرسٹیئر میں جب میں آیا تو جناب میں نے ایک دن وہی واردت کی جو میں بچپن سے کرتا آ رہا تھا میں نے ایک سیاسی مضمون لکھا جنرل جیولک کے خلاف کہ اس نے سٹوڈنٹ یونینز پر پبندی کیوں لگائی ہے اور وہ جناب ڈال کے میں نے جناب جنگ کے ایڈیٹوریل پیج کو بھی دیا جنگ کے ایڈیٹوریل پیج مجھے کوئی پتہ نہیں ادھر کون بیٹھا ہوا ہے جو وہ تین چار دن بعد ٹھپ کر کے وہ اوپ ایڈ ایڈیٹوریل پیج کے سامنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ادھر جناب حامد میر صاحب کا کولم چھپ گیا کولم چھپ گیا اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہویا حامد میر گورنمنٹ کولی لور لور جی شور پہ گیا پورے شہر دے کہ ایک کون بندہ ہے جنہیں گورنمنٹ کولی لور تو میرے والد صاحب بھی جنگ میں کولم لکھتے تھے تو انہوں نے جا کے انکوائری کی اور کہا کہ مجھے مسبدہ نکال کے دو تو ان کو انہوں نے مسبدہ نکلوایا مسبدہ نکلوایا تو میری ہینڈ ریٹن وہ پریشان ہو گئے جناب انہوں نے آ کے لولا پاتا انہوں نے کہا منڈا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا میری ماں کہتی ہے آپ بھی تو اخبار میں لکھتی ہے اس نے کہا بھائی بات یہ ہے میں تو چاہتا ہوں یہ دور ہو اس کو کے بار پی دیو اچھا اتنے مخالف کیوں تھے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ صافی بن گیا تو یہ میری طرح کسی مشکل میں فاس جائے گا ٹھیک ہے نا اور پھر ایسا ہوا وہ بعد میں پھر ہمیں پتا چلا کہ وہ جو جنرل زیاؤلک کا جو شریعت بل تھا اس کو انہوں نے اپوز کیا کہ یہ شریعت کے نام پہ انسانی حقوق کی خلاورزیاں کر رہا ہے اور زیاؤلک کے ریفرینڈم کی بھی انہوں نے مخالفت کی غیر جماعتی انتخابات کی بھی انہوں نے مخالفت کی تو ان کو پنجاب انیورسٹری کے شعبہ صحابت کہ وہ سربراہ تھے پہلے وہاں سے نکالا سینسر بورڈ میں تھے وہاں سے نکالا پھر ان پر کیس بنانے کی کوشش کی گئے سرکاری ملازم ہو کے تو حکومت کی مخالفت کرتا ہے ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی کرتے 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 پھر یہ ہوا کہ جب میں تھرڈ یئر فورتھ یئر میں پہنچا تو اب میں ذرا فوکس میرا کرکٹ کی طرف ہو گیا میں کرکٹ کی طرف چلا گیا تو وہ بھی خوش کہ جان چھوٹی اس دوران میں وہی جو ان کے کولم تھے مجھے تو روکتے تھے وہ تو خود جناب وہ جاولہ کے خلاف لکھتے تھے تو وہ پھر ان کو بہت دھمکیاں دی گئی اور پھر جب آسمہ جانگیر جو ہے اس کے خلاف ایک کمپین چلی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لاہور میں پھر جب ایک خواتین کا جلوس نکلا تھا جس میں حبیب جالب صاحب کو مار پڑھ دی تو اس جلوس میں میرے والد صاحب بھی تھے اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ میں بھی چھپ کے اپنے کولیج سے بھاگ کے اس جلوس میں شرکت کے لیے گیا مالورت تھا نا مالورت تھا میں گورنمنٹ کولیج سے بھاگ کے آگیا میرا ایک اور بھائیہ فیصل وہ اپنے اہل کولیج سے بھاگ کے ادھر پہنچا ہوا ہے والد صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی سے بھاگ کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جب پھینٹی لگنی شروع ہوئی تو اب میں نے والد صاحب کو دیکھ لیا انہوں نے مجھے نہیں دیکھ لیا پھر میں نے دیکھا میرا بھائی جو ہے وہ بھی وہاں پہ اور وہ کچھ عورتوں کو آنٹیوں کو باجیوں کو بچانے کی کوش کر رہا ہے اس کو بھی پھینٹی پڑ رہی ہے اور حبیب جالب صاحب کو بھی پھینٹی پڑ رہی ہے آپ نے حبیب جالب کو اپنی آنکھوں سے ڈنڈے کھاتے دیکھا آنکھوں سے ڈنڈے کھاتے دیکھا اور پھر ہم حبیب جالب صاحب جو ہے ہمیں پتا تھا ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے تو پھر ہم کالیج سے نکل کے تو پاک ٹی آوس میں یا چینیز لنچ ہوم میں جالب صاحب کو جاگے ملتے تھے وہ بڑے جالب صاحب انوسینٹ آدمی تھے ہم جالب صاحب کو بہلا فسلا کے اپنے گورنمنٹ کالیج کی کینٹین پہ لے کے آتے تھے اور وہاں پہ جالب صاحب سے کہتے تھے اب آپ اپنی شہری سنائیں تو جالب صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے اچھا تو تم تو بچے ہو اور سٹورنٹ بھی ہو اور تم تو مجھے چائے پلاوگے اور ٹائم بھی دوپیر کا ہے چلو میں چائے پی لیتا ہوں آج کوئی بات نہیں چائے پی لیتا ہوں تو اس طرح میری جالب صاحب سے دوستی ہوگی کافی عرصے بعد ان کو پتا چلا کہ میں وارث فیر کا بیٹا ہوں وہ ایسے پتا چلا کہ ایک دن سخت گرمی میں دوپیر میں گرمیاں تھیں دوپیر کے وقت دروازہ ناک ہوا تو جالب صاحب کسی کے ساتھ میرے والد صاحب کو ملنے آئے تو آپ نے دروازہ کھو اگے میں وہ تم اتھے بھی پہنچے ہیں تیوری وارث فیرنل بھی دوستی ہے میں کہے جی کیا ہوا اچھا ہو میں نے اس کو ملنے ہیں میں نے کہا آپ اندر آجائے اندر بلایا ان کو جا کے بٹھا دیا اور جا کے والد صاحب کو بتایا بیٹ جالب صاحب آئے ہیں تو جالب صاحب والد صاحب جب آئے تو انہوں نے دوتی پہنی ہوئی تھی اور بنیان پہنی ہوئی تھی تو جالب صاحب کہتے ہیں اوہ یہ جو لونڈا ہے گورنمنٹ کالیج والا یہ تیرے پاس بھی آتا ہے انہوں نے کہا کون سا لونڈا اس دنی دیر میں تھوڑی دیر میں جا میں نے جناب ٹری اٹھائی ہوئی ہے میں نے چائے بنا کے دی میں جالب صاحب کو چائے دینے گیا تو جالب صاحب کہتے ہیں اس لونڈے کی بات کر رہا انہوں نے کہا یہ لونڈا تو میرا بیٹا ہے جالب صاحب بڑے سمجھ دیا رہا آدمی تھے انہوں نے نا خموشی اختیار کر لی تین چار دن بعد میں دوبارہ جب جالب صاحب کو اسی طریقے سے گورنمنٹ کالیج لے کے آیا جالب صاحب کہتے ہیں اب پتہ چلے کہ تیرے اندر جو ہے نا وہ جراسیم کدھر سے آئے ہیں ایک بات بتائیں جس ایرا میں آپ بڑے ہوئے تب حبیب جالب بھی تھے فیض بھی تھے پروفیسر وارش میر صاحب آج جب میں ان کو پڑھتا ہوں اور پھر اپنا اردگرد دیکھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ مجھے وہ لوگ اس طرح کے کریکٹر اس طرح کی شخصیت نظر نہیں آئے یہ آپ نے ادران بھائی بڑی اہم بات کیا تو یہ جو زوال ہے نا یہ ہر شعبے میں ہے یہ سیاست میں بھی ہے یہ صحافت میں بھی ہے یہ فلم ڈسٹری میں بھی ہے یہ عدب میں بھی ہے اور یہ پارلیمنٹ میں بھی ہے یہ جوڈیشری میں بھی ہے ہر جگہ پہ ہے بلکل ٹھیک ہے سر ایک بات بتائیں بڑا عجیب کردار ہے سر آپ کا آپ کو اور آپ کے فادر کو کچھ لوگ غدار کہتے ہیں جب وہ مسئلے میں فستے ہیں آپ ان کے بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آپ کو اور آپ کے فادر کو ہیرو کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ کردار دوگلا نہیں دوگلا نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بالد صاحب جو ہے نا وہ ان کو زندگی میں بہت سے ایسے موقعیں ملے کہ وہ بہت بڑے بڑے عوضے حاصل کر سکتے تھے مثلا ایک دفعہ جنرل جاو لکھ نے ان کو گورنر آس لاہور میں بلایا اور ان کو آفر کیا کہ آپ میرے ایڈوائزر بن جائیں اچھا تو وہاں پہ مجید نظامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میرے والد صاحب نے معذرت کر لی انہوں نے کہا جی میں تو پروفیسر ہوں اور لکھتا ہوں اخبار میں تو یہ میرا کام نہیں ہے ایڈوائز کرنا میں آپ کو کیا ایڈوائز کروں گا میرے جو ایڈوائز کرنی ہوتی ہے میرے کولم میں موجود ہوتی ہے اس نے کہا کہ یہ جو کولم میں آپ ایڈوائز کرتے ہیں اسی سے بچنے کے لیے میں چاہتا ہوں آپ ایڈوائزر بن جائیں تو زیاو لکھ کے پریس سیکٹری تھے برگیڈیر صدیق سالک وہ بڑے اچھے رائٹر بھی تھے عدیب تھے بڑے اچھے ان کی 71 بھک بھی ہے شاید میں نے مدر نظر سے ہاں ان کی بہت سی کتابیں ہیں تو وہ بھی آئے گھر اور انہوں نے بھی کہا کہ وارث میر چھوڑو کس چکر میں پڑے ہو گیا تم ایڈوائزر بن جاؤ ہم تمہیں ڈیپوٹیشن پہ لے جائیں گے ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ہم لے جائیں گے اسلامباد تو دو تین سال بعد بشک واپس ہے دو تین سال ایڈوائزری کا مزہ لو تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات ہمارے لیے اس وقت بڑی عجیب تھی کہ ہمارے والد صاحب کو جنرل زیاو اللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایڈوائزر بنانا چاہ رہا تو وہ ایڈوائزر نہیں بن رہے تو اس کے بعد یہی فیز میرے پہ آیا کہ میں جب 1994 میں جنگ میں لکھتا تھا تو ایک دن میرا ایک آرٹیکل اخبار میں چھپا اور مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور اس پہ بڑا شور پڑا اور شباز شریف نے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ زرداری نے نکلوایا ہے چودری نصار نے قومی سمبلی میں مسئلہ اٹھا دیا کہ یہ عاصف زرداری نے نکلوا دیا ہے تو مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بلایا پرائم میسٹر ہاؤس میں ریزیڈنشل ایریا میں شام کے وقت بلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا میں نے کہا تو یہ اپوزیشن اس بلیمنگ عاصف زرداری میں نے کہا جی میں نے اس سے پوچھا ہے تو اس کو تو پتا بھی نہیں ہے اس معاملے کا میں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کو نہیں پتا ہوگا اوکے ایم جس لائک یور ایلڈر سسٹر تو موڈیو لائک تو جوائن مائی گورنمنٹ اچھا میں نے کہا جی کیا مطلب کہتی ہے حسین اکانی سیکٹری انفرمیشن in grade 22 so i cannot appoint you in grade 22 but i think grade 21 is okay for you because you are very young میں نے کہا thank you very much prime minister okay then i can give you a political office you should join my party and i will appoint you my advisor اچھا جب اس نے advisor کی بات کی تو پرفیسر صاحب علی بات مجھے اپنے ابو کی بات یاد آگی کہ اس کو جنرل زیولک نے offer کیا تھا لیکن فرق ہے بہت کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور یہ ایک elected prime minister ہے لیکن میں کچھ نہ confuse ہو گیا اچھا تو بی بی نے کہا اچھا آپ اس طرح کریں مشورہ کر کے کل بتانا مجھے کسی بڑے سے مشورہ کر لو میں انہوں سے نکلا تو میں ادھر جہاں ٹھہرا ہوا تھا اسلامباد میں تو وہاں بشیر ریاض صاحب تھے جو بی بی کے پریس سپوکس پرسن فورن میڈیا تھے میں نے ان کو آگے کہا اچھا وہ بھی میرے والد صاحب کے پرانے دوست تھے میں نے کہا جی یہ وہی offer انہوں نے کہا تم واجد شمسل حسن سے مشورہ کرو اچھا میں نے واجد شمسل حسن سے مشورہ کیا واجد صاحب نے کہا یار تم یانگ آدمی ہو تو دیکھو میں بھی جنرلس تھا تو بینظیر صاحبہ نے مجھے بھی offer کی میں نے ان کی government join کر لی لیکن میری جنرلزم ختم ہو گئی ہے تم دیکھ لو تمہاری جنرلزم ختم ہو جائے گی میں نے کہا ہاں جنرلزم ختم ہو جائے گی میں نے کہا جی سمجھا گی اگلے دن میں گیا میں نے کہا جی آپ کا بہت بڑا پر میں نے confidence آ گیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے offer کیا میں نے جنرلزم ہی رہنا ہے وہ اتنی خوش ہوئی بینظیر بھٹو میری بات سن کے اچھا اور اس نے کہا کہ you know i also wanted to become a journalist i started a talk show on پاکستان ٹیلیویجن میں نے کہا اچھا کب اس نے کہا 76 اس کا نام انکاؤنٹر تھا اور میں ایک گیسٹ بلایا کرتی تھی اور انگریزی میں پروگرام کرتی تھی میری اردو بہت کمزور تھی اس وقت تو جنرلزم نہیں چھوڑنی بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی اب دیکھیں اتفاق کہ 2008 میں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ مجھے بلاتے ہیں زرداری اوسس اسلامباد میں وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب نے ایک پنڈی سے ایک سیٹ خالی ہوئی ہے قومی اسمبلی کی حاجی پرویز کی تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں پیپلز پارٹی کو تو آپ ادھر سے بائیل ایکشن لڑیں اور آپ پرائیم ایسٹر بانگے ہیں زرداری صاحب تو سیٹ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے تو تم اپنے قادل جمع کراد ہوئے تھا بطور ہے میں نے ہاں اچھا میں نے کہا جی سیٹ انہوں نے آپ کے لیے خالی کی ہے تو تجھے سمجھ نہیں آرہی اگر میں نہیں لی رہا سیٹ میں پرائیم ایسٹر نہیں بننا چاہ رہا it's for you تو میں نے کہا اچھا تو آپ پرائیم ایسٹر نہیں بن اوہ میں نے کہا سمجھا آپ پریزیڈنٹ بنیں گے مجھے خبر میرے آتھا گئی تو میں نے کہا نہیں thank you very much انہوں نے کہا کیوں میں نے ان کو وہی واقعہ سنا دیا بی بی والا اچھا میں نے کہا انہوں نے کہا تھا صحافت نہیں چھوڑنی تو میں نے نہیں چھوڑنی بی بی نے تو اور بھی بہت سی باتیں کہیں تھی اچھا دیکھتے ہیں اگلے دن نواز شریف اور زرداری صاحب دونوں پنجابہ اس میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں آپ کاغذ جمع کر رہے ہیں اچھا میں نے کہا جی بہت بہت شکریہ میں نے کاغذ ہی جمع کر رہے ہیں اس کے بعد پھر دوزار تیرہ میں نواز شریف صاحب جو ہیں لاہور میں انہوں نے مجھے کہا کہ کہ آپ لاہور کے کسی کانسچوینسی پہ ہاتھ رکھیں اور میں آپ کو ایم این اے کے ٹکٹ دوں گا میں نے کہا وائی کہتا ہے آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں میں نے کہا جی کاش کہ آپ یہ کہتے کہ میں کالم بہت اچھا لیکتا ہوں کاش کہ آپ یہ کہتے کہ میں صحافت بہت اچھی کرتا ہوں تو آپ نے چیز ڈھونڈیا ہے کہ جی میں تقریر بہت اچھی کرتا ہوں تو آپ میری تقریر کا فائدہ اٹھائیں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا نوازشری صاحب میں نے ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا سر تینکیو ویری مچ میں اپنا پروفیشن نہیں چھوڑنا چاہتا یہ تین آفرز تھیں آپ کے پاس کہتے ہیں دیکھ لاؤ تو اسی میں کہا جی دیکھ لے آئے دیکھ لاؤ تو اسی میں کہا سر میں نے گلس ہو میں ایم اے بن جائیں گا پھر کی ہوئے گا کہتے ہیں ایم اے بن جاؤ گے تو تسری اسمبلی چاہ جاؤ گا میں کہا پھر کی ہوئے گا اوہ ہو سکتا ہے تو انہوں وزیر بنا دیئے میں کہا جی وزیر بنا دیا گا تب پھر کی ہوئے گا کہتے ہیں کی مطلب میں کہا جی وزیر تو روز میرے شو ہوتے آندے نے پھر میں دوسرے دے شو ہوتے جایا کریں گا تو نوازشری صاحب کہنے رہے ان میں تو انہوں وزیر اعظم تلی بنا سکتے ہیں اچھا اس حسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں لیکن یہ گب شب جاری ہے ہماری مر صاحب تائم کم ہے ایک سوال ہم پوچھنا چاہوں گا اس کے بعد پولٹیکل بھی تو ہونا چاہیے مر صاحب بیٹھے اور سیاسی گفتگو نہ ہو سکتے ہیں سر یہ تو آپ نے بتایا وہ آفر جو آپ کو مختلف سیاسی پارٹیز سے سکی گئیں آپ کے مطلب جب آپ بھرپوس جاوہ سیاس صاحب کا دو دور جاوہ کا دور وہ تھا جب پروفیسر وارش میر صاحب تھے اور وہ آپ کو نہیں بنانا چاہتے تھے صاحب ہی آپ کے بھرپور جوانی اور بھرپور صحافت کے دور میں ایک دور جنرل مشرف کبھی گزرا ہے تب کوئی آفر نہیں ہوئی جب جنرل پروید مشرف نے مجھ پر پابندی لگائی تھی دوہزار ساتھ میں نومبر دسمبر کی بات ہے تو مجھے کانٹیک کیا کسی بندے نے دبائی بھلایا تو میں دبائی گیا تو مجھے کہا گیا جی کہ ہم آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں فینینس کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ایک ٹی وی چینل لانچ کریں میں نے کہا جی کہاں سے انہوں نے کہا جی دبائی سے یا آپ بتائیں ہم ہانگ کانگ سے انتظام کر سکتے ہیں میں نے کہا جی آپ یہ انگریزی کا چینل ہوگا کہ نہیں اردو کا چینل ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں افغانستان بھی کور ہوگا انڈیا بھی کور ہوگا اور بنگلہ دیش بھی کور ہوگا تو یہ ایک ساؤتھ ہیشن چینل ہوگا آپ اس کو ہیڈ کریں تو میں نے کہا کہ یہ اس کے لیے تو بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے بڑی فنینسز کی ضرورت ہے انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں آپ اے شخصیت پاکستانی تھی افغان شخصیت تھی سامنے افغان تھا پیچھے اس کے ایک بہت بڑے گلف کے شیخ صاحب تھے تو میں تو وہ شیخ صاحب کے چکر میں گیا تو آگے جو ان کا بندہ تھا وہ افغان تھا اس کی باتوں سے مجھے اندادہ ہوا کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کو بھی کانٹیکٹ کیا ہوا ہے وہ ابھی بینظیر بھٹو جو ہیں وہ آگئی تھی پاکستان آ کے پھر تھوڑے دن کے لیے گئی تھی واپس تو انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو بھی ہمارے پروگرام ہمارے اس چینل پر ایک پروگرام کریں گی میں نے کہا وہ کیا پروگرام کریں گی انہوں نے کہا کہ وہ ایک لیکچر دیا کریں گی اچھا میرے فوراں ذہن میں آیا کہ بینظیر بھٹو کو شوق تو ہے جنرلزم کرنے کا تو میں نے کہا اوکی اس نے کہا نو 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 کنفرمیشن میں نے کہا بھئی صدی صدی گال ہے میں بھئی بینظری پوٹو کے پاس جاؤں گا اور ان سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا میں نے بی بی سے رابطہ کیا میں نے کہا جی اس طرح مجھے کافر ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کا بھی نام لیا ہے بینظری پوٹو نے کہا سٹے وے سٹے وے سٹے وے کیا مطلب کہتی ہے وہ میرے پاس آئے تھے لیکن میں کیونکہ اب ادھر بیٹھے ہوئی ہوں میری فیملی ہے ادھر تو یہاں کے لوگ جو ہے ان کے ساتھ میرے تلقات ہیں اور میں سیدھی نو کر کے اوفینڈ تو نہیں کر سکتی کسی کو تو انہوں نے صرف فنینس کیا ہے لیکن یہ جو آگے پارٹی ہے نا یہ پارٹی جو ہے نا یہ پرو پاکستان نہیں ہے تو میں نے کہا پھر آپ نے ان کے ساتھ کیوں بات کی کہتی ہے میں نے تو صرف ان کو انگیج کیا میں نے تو پاکستان واپس چلے جانا ہے میں نے کہا آپ پاکستان واپس جا رہی ہیں ادھر تو حالات بڑے خراب ہیں کہتی ہے تو میں نے ساری عمر ادھری رہنا ہے اور تم نے بھی واپس پاکستان جانا ہے اگر تم اس چینل پہ آگے نا اور تم نے چینل لانچ کر دیا ہو سکتا ہے یہ چینل چل جائے انڈیا میں بھی چلے گا بغلا دیش میں بھی چلے گا یہ میڈل ایسٹ میں تو بہت چلے گا کیونکہ ادھر تو بہت پاکستانی اور انڈین ہیں یہ پاکستان میں کبھی نہیں چلے گا میں نے کہا وائے کہتی ہے اس کا کانٹینٹ جو ہے نا وہ انڈی پاکستان ہوگا میں نے کہا وائے کیوں تو انہوں نے پھر ایک بہت انٹرنیشنل شخصیت کا نام لیا انہوں نے کہا وہ ایس کے پیچھے اور وہ کون تھی کوئی والے دی جو سر حامد کرزائی انہوں نے کہا وہ ایس کے پیچھے میں نے کہا جی وہ نہیں ہو سکتا کہتی ہے نہیں مجھے بتایا گیا کہ وہ بھی میری طرح جس طرح میں ادھر ایک پروگرام کروں گی تو وہ بھی ایک پروگرام کرے گا جس چینل پہ حامد کرزائی پروگرام کرے گا تو اس پہ حامد میر بھی پروگرام کرے گا تو تمہارا تو پاکستان میں لوگ ایسی کی تیسی پھیڑ دیں گے تمہارے حامد میر یہ حامد کرزائی جو ہے یہ سارا پلانڈ کر رہا تھا مجھے بتایا یہی گیا تو میں پھر واپس پاکستان آ گیا اور میں نے جناب سٹریٹ شوز کرنے شروع کر دیئے اور صافیوں کے مزاروں میں جاگے بیٹھ گیا اور وہ کرتا اکراتے چار مینے کے بعد میں واپس اپنے چینل پہ آ گیا لیکن یہ جو پچھلے سال میرے پر پبندی لگی تھی اس پبندی کے بعد جو جو مجھے کانٹیکٹ کیا جن فورسز نے اور جن لوگوں نے مجھے رابطے کیے اور جو جو مجھے آفرز ہوئیں تو مجھے احساس ہوا کہ پاکستان کے دشمن اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں صرف ایک بات بتائیں یہ آپ کے پاس ایسی کون سے گدر سنگی ہے کہ آپ آفر ہو جاتے ہیں پھر ہونر ہو جاتے ہیں آپ کو لوگ کہتے ہیں گولینے لگتی ہیں دیکھیں یہ میرے پاس کوئی گدر سنگی نہیں ہے میں صرف ایک چیز ہے کہ مجھے پاکستان سے بھگانے کی بڑی کوشش ہوئی ہے میں بھگا نہیں ہوں کیوں نہیں چھوڑتے پاکستان اس لیے کہ جب بھی میں مشکل میں آتا ہوں تو پاکستان کے جو عام لوگ ہیں وہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں مثلا میں آپ کو پچھلے سال کی بات بتاتا ہوں جب میرے پہ پبندی لگی تو اتنا زیادہ میرے ساتھ اظہارے جگ جہتی ہوا بار اسوسییشنیں ہیومن ریٹس کی تنظیمیں لوگ مجھے پشاور بلا رہے ہیں کوئٹہ بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ میں نے سب کو کہا یار میں صحافی ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ صحافی نہیں ہے اس وقت پاکستان کو ایک موومنٹ کی ضرورت ہے آپ نے موومنٹ چلانی ہے میرے کچھ بہت سینئر صحافی بزرگ صحافی جو ہیں انہوں نے مجھے پریشرائز کیا انہوں نے کہا جی جو سیاسی جماعتیاں ناکام ہو چکی ہیں اور یہ اپوڈیشن جو ہے اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے بات تم نے ایک موومنٹ چلانی ہے میں نے کہا یار یہ موومنٹ جو ہے یہ کیا ہوگی یعنی کہ میں ایک موومنٹ چلاؤں گا تو میرا کیا مطمئن نظر کیا ہے میں نے الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن لڑنا ہے تو میں نے انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے تو وہ ایک نا کنفنٹریشن کا ایک منصوبہ تھا ایک محول تھا پیشلے سال میں نے اس میں بڑی ٹیکٹ فولی سوچ بچار کر کے مشورے سے ایک لائن ڈراؤ کی کہ میں نے اپنی بات بھی کرنی ہے اپنا پروفیشن بھی نہیں چھوڑنا جنلسٹ بھی رہنا ہے لوگوں ای شوڑ بکم وائس آف دی وائس لیس لیکن میں نے سیاستدان بھی نہیں بننا تو یہ میں نے ایک لائن کھینچی ریڈ لائن اپنی خود بنا کے اس کو کروس نہیں کیا جی ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک اور بریک کے بعد آپ کیونکہ آج سب بڑے پورندار سعیر بنا رہے ہوں گے تو ہم میر صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں لیکن بریک کے بعد اس گفتگو کو کانٹینیو کریں گے جی ناظرین ویلکم بیک عید کا دن ہے اور میر صاحب کی ذاتی زندگی اور اس کے بعد جو ملک کا ایک سیاسی اس وقت سینیریو چل رہا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تاکہ عید کے دن ہم وہ تلخ باتیں نہ کر رہے ہیں جو آج کل کی ملک کی سیاسی کے اندر چل رہی ہیں تو میر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت حامد میر صاحب وہ شخصیت ہیں جو اگر عمران خان کو کال کریں تو اٹھا لے گا زرداری صاحب کو کریں تو اٹھا لے گا نواز شریف صاحب کو بھی کریں تو اٹھا لے گا جو تینوں پاکستان کے لیڈرشپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اچھے تعلقات تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اب عمران خان کو میں کب سے جانتا ہوں ایٹی ایٹ سے جانتا ہوں نواز شریف صاحب کو میں کب سے جانتا ہوں ایٹی سیون سے جانتا ہوں آصف زرداری صاحب کو بھی میں ایٹی سیون سے جانتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سیاستدان ہیں جن کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں بہت سے ایسے سیاستدان ہیں آج کل جو بہت بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کی سیاست میں انٹری جو ہے وہ کیپٹل ٹاک کے ذریعے ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے میں ان کو جانتا ہوں تو یہ ہمیں کریٹسائز کرے گا اگر ہم اچھا کام کریں گے تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرے گا تو یہ کام ہے جنلیسٹ کا یہ کام ہے جنلیسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے ورکر بن جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جناب ورکر کی حیثیت سے جناب میں نے ازادی سحافت کا علم بلند کیا ہوا ہے ازادی سحافت کا علم بلند کرنا اسی وقت ممکن ہے جب آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے ورکر نہ بنیں صرف پنجاب کے الیکشن ہونے والے عید کے فوراں بعد کیا امپیکٹ ڈالیں گے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر گو پنجاب کے الیکشن نہیں وہ جس طرح آج کال عمران خان صاحب جا رہے ہیں اگر اسی طرح وہ چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر جو اپنے سیاسی مخالفین ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے کیونکہ ان کا فوکس پنجاب کا الیکشن نہیں ہے دیکھیں رہا وہ کیا کہتے ہیں سر وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے مسائل کا حل فریش الیکشن ہے تو فریش الیکشن کے لیے تو وہ کچھ نہیں کر رہے وہ تو بائی الیکشن لڑ رہے ہیں بائی الیکشن میں کیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ واپس اسمبلی میں آئیں گے قومی اسمبلی سے آپ استیفے دے کے نکلے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی میں آپ پرویز لائی کو چیف منسٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بائی الیکشن میں آپ کے دس پندرہ بندے جیت جائیں اور ان ووٹوں سے آپ پرویز لائی کو چیف منسٹر بنا دیں خیبر پختونخواہ اسمبلی سے آپ نے استیفہ نہیں دیا ہوا تو اگر عمران خان صاحب واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فریش الیکشن ہو تو ان کو خیبر پختونخواہ اسمبلی سے بھی استیفہ دینا چاہیے پنجاب میں پرویز الائی کو کیوں سہرہ پینا دیا عمران خان نے کیونکہ اس کے علاوہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سال کے دورے حکومت میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی کوئی متبادل لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی ایک لیڈر پیدا ہو رہا تھا علیم خان اس کو عمران خان نے خود ہی اس کا سر کلم کرنے کی کوشش کی اس میں وہ نکام ہو گئے آخری سواد عمران خان صاحب کا لہجہ مازد خان ہو گیا ہے اس میں مطلب بڑی مازدت ہے اب وہ کہتے ہیں مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے مجھے حراسہ کیا جا رہا ہے وہ جس ٹیمپو سے باہر نکلے تھے پرامیسٹر کے آفیس سے وہ ٹیمپو ٹوٹ کیوں گیا دیکھیں نا یہ ہمارے وہی عمران خان صاحب ہے نا جن کی کیمنٹ نے فیبرری دوہزار بائیس میں ایک قانون منظور کیا تھا کہ جو بھی فوج پہ تنقید کرے گا جو ڈیشری پہ تنقید کرے گا اس کو پانچ سال قید کی سزا ہوگی کمیٹی آن انٹیریئر کو گیا سٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر نے اپریل دوہزار اکیس میں اس کو منظور کیا کمیٹی میں جب ووٹنگ ہونے لگی تو پانچ پانچ سے ووٹ برابر ہو گئے تو کمیٹی کے چیرمن راجہ خورم نواز جو پی ٹی آئی کے اہمینے ہیں انہوں نے اپنا ڈیسائیڈنگ ووٹ ڈالا تو چھے پانچ سے قانون بن گیا قانون کیابنٹ کے پاس آیا اور کیابنٹ نے اس کو منظور کر دیا وہ پی ٹی آئی جس نے پورا زور لگا کہ یہ قانون بنایا کہ فوج پہ تنقید کرنا جرم ہے اور پانچ سال آپ کو قید کر دی جائے گی وہ پی ٹی آئی جب ٹرینڈ چلائے گی فوج کے خلاف آرمی چیف کے خلاف تو ٹھیک ہے وہ سپورٹر تو آپ کے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن جو عام لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ کس طرح کی پارٹی ہے کہ پہلے قانون بنا رہی تھی کہ فوج پہ تنقید کریں گے تو پانچ سال قید ہو جائے گی اب آپوزیشن میں آئے ہیں تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ سانوک کو مچ لیاؤ نہیں تیسی طور نہیں چھڑا گے بلکل صحیح بہت شکریہ حامد میری صاحب نہ تک اتنا خیال رکھے گا آپ سب کوئی دن